ادھائے نو راجنیتی بجیان اور ویشہ ویشوی کرن یعنی گلوبلائیزیشن ویشو گلوب ان شبدوں سے ہی یہ پرکریہ یا کریہ بنی ہے گلوبلائیزیشن یا ویشوی کرن کی میں بات کروں تو اس سے پہلے کچھ اور ایسے شبدوں کو درہ دیکھیں جن کا سمبند جن کو کرن سے جوڑا جاتا ہے جو ایک بہت کامن شبد ہے جو ہم لوگ اپیوگ کرتے ہیں راجنیتی کرن ہو گیا کیا معنی ہے اس کے راجنیتی کرن کسی چیز کا ہو جانا اس کا عرص کیا ہے ساماجی کرن ادھاری کرن لوگتانتری کرن آدھی آدھی جہاں تک راجنیتی کرن کی بات ہے اسے ہم وینگاتمک شہلی میں طریقے سے کئی بار لیتے ہیں اور راجنیتی کرن کا عرض کہتے ہیں کسی چیز میں پولٹکس لے آئے ہیں یہ جو کرن شبد کا استعمال گت سو ڈیڑھ سو ورشوں میں زیادہ ہوا ہے کیونکہ کرن کا تاتپر بدلاؤ سے ہے کسی چیز سے کسی انبدلاؤ کو جوڑنا سمبند سے ہے ہم ویشوی کرن کی یہاں بات کر رہے ہیں جس کا سمبند ویشو سے ہے گلوپ سے ہے اور اسی لئے گلوبلائزیشن آپ نے اور شبد سنا ہوگا پاسچیاتی کرن آپ نے شبد سنا ہوگا آدھنی کی کرن اس کے ساتھ ہی نیجی کرن اور ایک شبد اور ہے جسے ہم کہتے ہیں پرائیوٹائزیشن انگریجی میں ہم آج ان کرنوں میں سے ایک شبد کو لے رہے ہیں اور وہاں ہے گلوبلائزیشن تین شبد بڑے پاس پاس جڑے ہوئے ہیں جو آپ جب تب سنتے ہیں ایک تو ہے لیبرالائزیشن ارثات اداری کرن دوسرا ہے پرائیوٹائزیشن ارثات نیجی کرن اور تیسرا شبد ہے گلوبلائزیشن ویشوی کرن سنگشپ میں ہم یاد رکھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں LPG LPG گیہ سیلنڈر ہوتا ہے اس سے ہم سوچ سکتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان اس ادھیائے میں اس کے تیسرے پہلو پر ہے گلوبلائزیشن لیکن یاد رکھیں کہ گلوبلائزیشن کی چرچہ کے دوران ان یہ دو جو ہیں وہ شبد بھی بارم بار اس ادھیائے میں آئیں گے اور ان شبدوں کا ادھیان ہم نے پور میں کر لیا ہے کسی ان کچھا میں کر لیا ہے سب مانتے ہوئے میں اسے آگے بڑھاتا ہوں ویشوی کرن ایک گت سو ورش کی پرکریہ ہے اور یہ ایک پرکریہ ہے اس کو یاد رکھیں اس پرکریہ کی جو بات کرتے ہیں تو اس کا عرث ہے سبھی چیز کا وشو ویعاپک پربھاؤ ہونا سبھی وستوں کا سبھی چیزوں کا چاہے ویچار ہو یا سیوہ ہو یا پونجی ہو ان سب کا وشو ویعاپی پربھاؤ وہاں ویشوی کرن کہلاتا ہے یہ ایک سمکالین پرکریہ ہے عرثات گت سو ڈیڑھ سو ورشوں کے سمیں کا وشاہ ہے اور اس کے دو کارن مولتا یادی میں سنکشت میں برات کروں تو دو کارن ہیں پہلا تو سنچار مادھیموں کا آوشکار نئے نئے سنچار مادھیموں کا عزاد ہونا اور دوسرا ہے اور دیوگی کرن اس پر ہم وستار سے چرچہ کریں گے آگے کہ آخر یہ کیا ہے جس کے کارن سنچار ویوستہ اور اور دیوگی کرن کو لے کر جو ویشوی کرن ہوا ہے یہ کیا ہے تو اس ادھیائے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ویشوی کرن اور اس کے ویبھن آیام ارثات سانسکرٹک آرثک اور راجنیتک پکش چونکہ ہمارا یہ وشہ راجنیتی ویجیان سے جڑا ہوا ہے اس لئے ہمارا جیادہ دھیان راجنیتک آیام پر راجنیتک پہلو پر ویشوی کرن کے سیمت رہے گا دوسرا ہے ویشوی کرن کے پرناموں کی پرکریتی کیا ہے ارثات یہ ویشوی کرن جو پرکریہ ہے یہ اس کا نیچر کیا ہے کس طریقے سے پربھاوت کر رہا ہے کس طریقے سے سماج میں بدلاؤ لارہا ہے ویشو ویوستہ میں اس کا اثر پڑ رہا ہے تیسرا پہلو ہوگا ویشوی کرن کو لے کر کچھ آندولن بھی ہوا ہے ارثات اس کا کریں گے ساتھی ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ایک اور جہاں ویشوی کرن کا سواگت ہو رہا ہے تو اس کا ویروض بھی کیوں ہو رہا ہے اگلا بندو ہوگا ویشوی کرن کے دائرے کے روپ میں بھارت کہاں ہے ارثات بھارت اس ویشوی کرن کی پرکریہ میں اپنے کو کہاں پاتا ہے کس حد تک ویشوی کرن کی پرکریہ میں وہ ڈوبا ہوا ہے اور دوسرا کس حد تک ویشوی کرن کی پرکریہ بھارت کو پرہ رہی ہے بھارت کی راجنیت ویورثہ کو ساماج ویورثہ کو آرث پہلو کو آدھی آدھ اور انت میں بھارت میں اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ پوری طرف اب ویشوی کرن اس کے معنے اور اس کے پرہ کو سمجھ چکے ہیں ویشوی کرن کے پرنام شروع آج بھارت جو ہے وہ ایک ویشوی پرکریہ کا انگ بن گیا ہے اور ویشو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤ بن گیا ہے گلوبل ویلیج ایک شبد آج کل بہت چلتا ہے ویشو گاؤں اس کے کیا آرت ہیں گلوبل ویلیج کا آرت یہ نہیں کہ شاریر روپ سے یا بھاگول روپ سے دھرتی چھوٹی ہو گئی ہے اس کا آرت ہے سن چار مادیموں کے جریے اور دیوگی کرانتی کے جریے ہم ایک دوسرے کے اتنے نکٹ آگئے ہیں کہ کچھ کھڑوں میں دورست تھلوں کی جانکاریاں ملنے میں ہمیں کوئی سمیں نہیں لگتا لگ ایک دوسرے سے جڑ گیا کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کو شاید بہت سی جانکاریاں میرے بارے میں نہ جتنی کی جانکاری آج لاکھوں کلومیٹر دور ہزیاروں کلومیٹر دور پہنچ جائے گی سمبھوتا پڑوسی کے نہ ہو یہ اسی سنچار ویوستہ کا دور گامی پرنام ہے سوچنا اور پرادیوگی کی کھتر میں یہ جو کرانتیاں ہوئی ہیں یہ اس ویشوی کرن کا مکھ کارن ہے ارث سوچنا کی کرانتی سے تاتپر ہے جو سنچار مادھیم ہے جس میں نیٹ سرویس ہے جس میں موبائل ہیں ٹیلی فون ہیں ٹیلی ویزن ہیں آدھی آدھی ان کے مادھیم سے ہم کنیکٹ ہونے کی سویدھا پائیں ہیں لیکن اس سے پورو اردیوگی کرانتی اردیوگوں نے جس طریقے سے اپنے کو ستھاپت کیا ہے وشو کے سمست کھیتروں میں اور ویبن میں طرح کے ادیوگ ہوئے ہیں ان ادیوگوں سے ہونے والے ادپادنوں کی جرورت نے ہمیں ایک دوسرے کے نکٹ لانے کے لیے ویوش کیا کسی ایک دیش کا ادپاد ہمیں پسند آ رہا ہے ہم اسے لینا اور بڑھے گا اور ہم اپنی ویوش کو ایسا کریں گے کہ اس دیش میں ہونے والا ادپاد ہمارے یہاں جلدی سے جلدی پہنچے یہ عوضیوگی کرانتی کا پرنام ہے تو اس ویوش سوچنا اور عوضیوگی کے کشتر کی کرانتی اس گلوبل ویلیج کی پرکریہ کا پرمکھ کارن بن جاتا ہے کئی لوگ اس ویش کرن کی جو پرکریہ ہے اس کو وکسط دیش بنام وکاس شیل دیش کے پرحاو کے روپ میں دیکھتے ہیں وکسط دیش وں وضیت راشت آتے ہیں افریقہ اور ایشیا کے دیش آتے ہیں اب جب گلوبل آئیزیشن ہو رہا ہے تو ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ پششمی جگت کے جو ادیوگ ہیں پہلے سے ستھاپیت ہوئے ہیں کیونکہ کرانتی پہلے وہاں آئی پرنام شروع ان کی کرانتی سے اپجے جو اتپاد ہیں وہ ہم زیادہ لے رہے ہیں اور اس لئے ہماری نربھرتہ پششمی دیشوں پر زیادہ بڑھ گئی ہے اس نربھرتہ کے کارن شاید ایسی شنگ کا وکاش شیل دیشوں میں ہے کہ وہ اپنی سارو بھومکتا سے دھیرے دھیرے ونچت ہوتے جا رہے ہیں اپنی سم پربھتا سے ونچت ہوتے جا رہے ہیں اور اسی کا بھے کچھ آندولنوں کو جن بھی دے رہا ہے اسی لئے وکاش شیل دیشوں میں ویرود میں آندولن بھی ہو رہے ہیں رہی بھارت کی بات بھارت ایک بڑا الگ مارکٹ ہے اور اس مارکٹ کو ہر پششمی دیش پوری طرف لنکہ اس بہو آیامی پرسار سے یہ اپنے کو الگ رکھی نہیں سکتا ہم کتنا بھی الگ ہونا چاہیں پہلی بات کیا ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اس پرشن کا آدھیان ہم بعد میں کریں گے لیکن ہم الگ ہونا بھی چاہیں تو بھی ستھیتیاں ایسی ہیں کہ پششمی دیش بھارت کو اس ویشوک ویوستہ سے باہر کتے ہی نہیں جانے دیں گے یہاں کے لوگ بھی اس ویشویاپی پرسار سے نہ کیول پرباویت ہوئے ہیں بلکہ اس کی آکرشت بھی ہوئے ویشوک میں اتپادی جو نئے نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں چاہے وہ جین سپینٹس ہو چاہے موبائل ہوں آٹو موبائل انڈسٹری میں کاریں ہوں یا انی طرح کی چیزیں ہوں اس کا لوگ بھارتی بھی سمورن نہیں کر پا رہا اور کیوں کرے کیوں نہ وہ بھی اس نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ان کا فائدہ اٹھائے انی کسی دیشوں کی طرح بھارت میں بھی اور کچھ انی دیشوں میں بھی اس پکار ویشوی کرن کے خلاف کئی طرح کے ساماج آندولن ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا وچاروں پر بھی پرباو پڑ رہا ہیں خیال رکھیں ابھی تک جو میں نے آپ کو بات بتائی ویشوی کرن میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ویشوی کرن کا ایک ہی آیام ہے آرثک کیونکہ میں نے انٹرنیٹ کے مادیم سے آرثک اتپادوں کی بات کی ہے لیکن یہ نہ بھولیں کہ ویشوی کرن کا ایک بہت بڑا اثر ہمارے وچاروں پر بھی پڑ رہا ہے پششمی وچار بھارت کے بھارتی مانس میں جس طرح گھر کر گئے ہیں وہ ایک چنتہ کا وشہ ہے لیکن دوسری اور پششمی وچاروں کے اپنے فائدے بھی ہیں تو اس کا اثر جہاں تک سماج کے ایک پہلو پر برا پڑ رہا ہے سماج کا ایک انی ورک اس کے فائدے گناتا ہے اسی لیے ایک ورک ویروض کرتا ہے تو دوسرا ورک اس کے پکش میں کھڑا ہوا ہے مجبوطی سے کہنے کارت یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کا اثر آرثک ہی نہیں بلکہ ہماری ساماج ویوستہ اور ہماری راجنیتک ویوستہ پر بھی پڑ رہا ہے ویشوی کرن کا ارثات پرائیوٹائزیشن سے میں نے پہلے ہی بتایا ہے ہم نشتر روپ سے آگے ان کی بھی چرچہ کریں گے اب ہم آتے ہیں دوسرے بندو پر انتراشتری منج کی ہم بات کریں تو اس انتراشتری منج میں ویشوی کرن دنوں دن ایک بڑھتا ہوا شبد ہے بڑھتا ہوا اس کا پرائیوگ ادھکتر جیسا میں نے کہا آرتھک اور ویعاپار سمبندی مددوں پر ہوتا ہے پرانتو ویشو کے سبھی بھاگوں کے بیچ سبھی بھاگوں کے جو لوگ ہیں ان میں راجنیتک ویعاپار سانسکرٹک اور ساتھی ساماجک پہلووں پر جو ایک دوسرے پر پربھاؤ پڑھ رہا ہے اس کا ادھیان ہے اور تھات کل ملا کے سبھی طرح کا پربھاؤ یہ ویشوی کرن کی پرکریا اب لوگوں پر چھوڑ رہی ہے اس ادھارنہ کا جو لکش ہے اس کا جو ویشوی کرن کی ادھارنہ کا جو مول ادیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساماجک سانسکرٹک سوط آدان پردان جو شبد ہے وہ بہت مہتون ہو جاتا ہے ویشوی کرن کے مدی نظر تو جو دوسرا بندو جس کو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آدان پردان سے جڑا ہوا ہے یہ آدان پردان دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس آدان پردان کی پرکریا کو اور تیور کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے ایک نیا شبد گچ سو ڈیڑھ سو ورشوں سے چلا ہے اور وہ کہلاتا ہے مکت بازار انتر راشتری واد مکت بازار آخر مکت بازار کیا ہے تھوڑا سا اسے سمجھنا ضروری ہے مکت بازار ارثات ایک ایسی آرثک ویوستہ جس میں کسی بھی طرح کا کر نہ ہو اور ایک وست کا دوسری جگہ نریاد اور دوسری جگہ سے یہاں کا آیات پوری طرح سو تنتر ہو یہ کہلاتا ہے مکت بازار فری مارکٹ اس فری مارکٹ کا ہی پہلو ہے انتر راشتری واد آدان پردان ویقت سو تنتر اور سمانتہ پرجا تنتر پارسپرک سہیوگ آدھی آدھی یہ سب اسی آدان پردان کے پہلو ہیں آپ نے راجنیتی ویگیان کے انیر دھیایوں کے ادھیان کے سمیں پڑھا کہ بھارت جب ستنتر ہوتا ہے انیس سو سیت سیت آلیس میں اس کے بعد ایشیا اور افریقہ کے بہت سے دیشوں میں ستنتر کی ایک طریقے سے جھڑی لگ جاتی ایک کے بعد ایک لگ بھاک سو نئے دیش ستنتر ہوتے ہیں آخر ایسا کیوں اس کے پیچھے کچھ حج تک ہم اس سم کالین سم کالین ویشوی کرن کی ویوستہ کو بڑھتے پربھاؤ کو بھی دیکھ ویوستہ اس نے باقی ان آیاموں کو مکھ روپ سے پربھاویت کیا ہے اس لئے جب بھی ویشوی کرن کی بات ہوتی ہے مکت بازار کی بات آتی ہے انتر راشتی کرن کی بات آتی ہے اور آرث پہلو کی بات آتی ہے ویشو میں سبھی لوگ سبھی مانوں اپنی اپنی ساماجک اور سانسکرتک ویودتائیں اور اپنی وششتتاؤں کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اس بات سے ہم سب ساہمت ہے ہم جو چھتیز گرد کے لوگ ہیں وہ اپنی کھتری جو سانسکرتیاں ہیں کھتری جو ہمارے پرمپرائیں ہیں ہماری جو ویلیوز ہیں اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنی پرمپرائیں دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی ہیں اور اس کے بدلے کسی انکشتر کی پرمپرائیں زیادہ حاوی ہو رہی ہیں ارثات اس کے معنی کیا ہوئے کہ کھتری بنام ویشوک اس طرح پر یدی کسی طرح کی کھچائی کھینستان ہو رہی ہے تو اس میں ویشوک پرمپرائیں زیادہ حاوی ہوتے نظر آ رہی ہیں اور اس لیے ایک اگلا شبد آتا ہے وہا ہے ایکی کرن اسی لیے پورے وشو میں آپ دیکھیں گے کہ سبھی طرح کی ویوستہیں جو ہیں وہ ایکی کرن کی اور اگرسر ہو رہی ہیں ایکی کرن کے معنی ہیں کھتری پربھاؤ کم ہونا اور ویشوک پربھاؤ کا اثر دیرے دیرے بڑھنا ایک دوسرے کو دینا سکھانا ایک دوسرے سے سیکھنا اور اپنی سویدھاؤں کو دوسروں میں بڑھانا اور دوسروں سے لاب لینا یہ ویشوی کرن کا ایک انی پہلو ہے تو اس فقار ایک دوسرے سے سیکھ کر سکھا کر لاب دائیک چیزوں کو گرہت کر اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے انبھوں کو شیئر کر کے ہم وکاس کی اور بڑھ سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں ویشوی کرن ایک وکاس کی وہ پرکریہ جو ایک دوسرے سے ہونے والے آدان پردان سے بہت لکٹ تک جڑی ہوئی ہے پریبھا شاک درشتی سے دیکھیں تو ویشوی کرن شبد کا کیا ارث ہے ہی آس بہت بہت جو پکڑا اور ہر چیز میں بھارت میں ویشوی کرن کو لے کر کافی اتھل پتھل مچ رہی تھی تو اس لیے آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دوسرے شبدوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویشوی کرن وہ پرکریہ ہے جس میں پرتی ایک دیش ایک دوسرے دیش کے ساتھ ویشو کے ان دیش کے ساتھ وست سیوہ پونجی بودھک سمپدا یا ہم جسے ویچار کہہ سکتے ہیں اس کا اپرتی بندھت آدان پردان یہی کہلاتا ہے ویشوی کرن اپرتی بندھت شبد یہ یہاں نیا جڑا ہوا ہے میں نے سپور میں آپ کو بتایا تھا بنا کسی رکاوٹ کے بنا کسی اورود کے جب ان چیزوں کا آدان پردان سمپن کیا جاتا ہے تو یہ ویشوی کرن کی اور حمل لے جاتا ہے اب اس کو سگم بنانے کے لیے اس آواغمن کو جن چار ورستوں کا میں نے جکر کیا چار باتوں کا ان کے سگم آواغمن کے لیے یدی کوئی انتراشتی سنسطہ ہو جو آنے والی بادھاؤں کا نرہ کرن کر سکے آنے والی بادھاؤں کو ہٹا سکے تو سونے میں سہا گا ارثات ایک پکریہ اور تیور تر ہو جائے گی یہ تبھی سنبھو ہو سکتا ہے جب ایسی سنسطہ یا ایسے سنگٹھن جس کو یہ دائیت تو دیا گیا ہے کہ ان کے آدان پردان میں آنے والی اورودھوں کو ہٹانے کا پریاز کرے یہ تبھی سنبھو ہے جب ایسی سنسطہ کو دیشوں کا لوگوں کا شاسن کا وشواث پرابت ہو اور سروان امتی سے نیت نردھارک سدھانتوں کا نیروپن کر سکے ارثات اب ہم اگلے بندو پر ہیں کہ اس آدان پردان کی پرکریہ کو سگم بنانے کے لیے بھی کچھ جریہ آوشک ہے وہ جریہ کیا ہیں کچھ ایسے سنگٹھن کچھ ایسی سنسطہ ہیں جو اس پرکریہ کو آواغمن کی پرکریہ کو وستو کے وچار کے سدھان کے اس کی پرکریہ جو سرل کرتی ہیں ہم اس کا بھی دن کر رہے ہیں اس میں جرور یہ ہے کہ نیم ایک طریقے سے سمان ہوں اس کے کیا مائن ہو ہے اس کا ارت یہ ہے کہ چھوٹے راشت بڑے راشت وکسط راشت وکاس سیل راشت آ وکسط راشت وکسط راشت سادھن سمپن راشت اور سادھن وہین راشت یہ سب باتیں بے مانی ہو جائیں سب ہی راشت کو سمان نجریے سے دیکھا جائے اور تھا سمانتہ کی بھاونہ اس آدان پدان کی پرکریہ میں بہت مہت مہت جاتی ہے سمانتہ کے نیم کا نشاسن ہو سبھی دیش اپنے ویابار اور اپنے نویش کا سنچالن کرنے کے سوطنتہ رکھتے ہوں آوشق نہیں ہے کہ بڑے پکشی نہیں ہوگی سمان روپ سے پرہ ہوگی سمان روپ سے پرواہید بھی ہوگی اور یہی دوسرے شبدوں میں بھو منڈلی کرن بھی کہلاتا ہے تو ویشوی کرن اور بھو منڈلی کرن ایک ہی پرکریہ ہے اور اب ہم یہاں سمجھنے کی ستی میں ہو گئے ہیں کہ کس طرح کچھ انتر راشتری ایجنسیاں اس پرکریہ کے سرلی کرن میں مدد کرتی ہیں جس کا وزتار ہے ہم ادھیان کریں گے ڈاکٹر ویمل جالان جو ایک بہت تصد ارث شاستری ہے بھارت کے صندر میں انہوں نے جو پریبھاشہ دی ہے وہ شاید آپ کو سرل لگے گی ویشوی کرن شبد اس کا ارث تو کئی طرح سے ہوا ہے لیکن ایک ارث تو یہ بھی ہے کہ اب راشتروں کے مد بھوگولک دوری بیمانی ہو گئی دیکھئے شبد دیکھئے بھوگولک دوری کا اب کوئی ارث نہیں رہا کسی سمیہ میں بلکہ آج بھی ایسا ہوتا ہے جب ہمیں کچھ دوری تیہ کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے وہ جگہ بہت دور ہے کیسے جائے دو دن کے چھٹی لگے گی ایک دن کے چھٹی لینا پڑے گا آدھی آدھی لیکن سنچار مادی اب اتنے تیور اور تیج ہو گئے ہیں کہ ہم کو ایک بھارت چاہے کہ وہ اس کے کچھ نیگیٹیوز پہلو کے مدد نجر اس ویشوک پرکریہ سے اپنے کو الگ رکھے تو وہ سنبھو ہی نہیں اور ایسا کرے گا تو اسے نقصان ہونے کا خامیازہ بھگرت نہ پڑے گا اور سچائی تو یہ ہے کہ بھارت نے اپنے کو ویشوک پرکریہ میں شامل ہونے میں کافی ولم کر دیا انیس سو نبے کے بعد یہ سب شروع ہوا اسی کا پرنام ہے کہ ہم کچھ معاملوں میں کافی پچھڑے رہے اور پچھڑے ہوئے ہیں ویمل جالان کا کہنا ہے کہ ویشوک رن کا دوسرا ارت یہ بھی لیا جا سکتا ہے جسے ہتوں کے ساتھ وہ پریبھاشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیشی یا راشتری ہت دیشی اپنے سویم کے دیش کے ہت کو اپنے سویم کے راشت کے ہت کو اس کے اس تھان پر دوسرے دیشیوں کے ہت بہو راشتری کمپنیوں ان کے ہتوں کو پرات مکتہ دینے کا نی تیگت بدلاؤ ارثات اپنے ہت کو پیچھے رکھیں وشو کے ہت کو سامنے رکھیں اور ایسا کرتے ہوئے ہم کو جو نی تیگت بدلاؤ لانے ہوں اپنی آرث ارث ارث اپنی راجنیت ارث 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 اس بدلاؤ کو ویش ویقرن کہتے ہیں تو اس ویش ویقرن کی پرواشا ویمل جلان کے شب میں سر سمجھنے کے بعد اب آپ پوری طرح سمجھ گیا ہوں گے کہ ویش ویقرن آخر ہے کیا